میرا پیار موڑ دے چاہتی تو کچھ بتائے گا تو کروں گی نا تو پہلیاں بجواتا جا رہا ہے کھل کے بتا کیا پھر بات کیا ہے اممہ کھل کے ہی بتاؤں گا تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا پہلے ورسہ جایا کرتی تھی اپنے سسرال اور اب چچی نے بھی جانا شروع کرتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا ارے صاف صاف بتاؤ کہ تو صاف صاف سمجھ آئے گی نا بجو بات کی ارے میری بھولی اممہ تمہیں بھی نا ہر بات سمجھانی بڑھتی ہے برسہ جو اپنے سسرال جا رہی ہے نا تو یوں سوچو اگر اس کو وقار کی حمایت مل گئی تو پھر سارا کام خراب ہو جائے گا اس ساری جائداد جو ہے نا ہاتھ سے نکل جائے گی پھر پچاس فرمان بھی مل گئے نا تو ابھی اس کی جائداد نہیں ہتھیا سکتے ارے اس میں ہتھیا آنے والی کیا بات ہے تمہارے چچا نے تمہیں جب وہ دیا اس کو بولتے ہیں انگریز میں ہاں اتھارٹی لیٹر وہ تو تمہارے پاس ہے نا کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں دیا تھا این چھوٹا بنوایا تھا اتھارٹی لیٹر ہاں جھوٹ تھا وہ لیٹر جھوٹ تھا لیکن اس پہ مدسور کے وہ جو انگوٹھے لگے ہوئے تھے کیا وہ بھی جھوٹ تھا ارے اممہ وہ چھوٹا نہیں تھا چاچو کا ہی انگوٹھا تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد لگایا تھا ہائے میرے اللہ یا اللہ میری توبہ استقفار ارے کبخت مارے تُو نے ایک مردے کے انگوٹھے لگائے شرم نہ آئی تجھے تو کیا کرتا میں کیا کرتا پوری زندگی چاچو کی غلامی کی پھر ان ماں بیٹیوں کی جی حضوری کرتا میں سب پہ میرا حق ہے اممہ یہ جائداد میری ہے فرمان ایک بات میری کان کھول کے سن لے ورثہ کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس کی ساری جائداد تجھے مل جائے منصور سب کچھ لکھ کے تمہیں دے دے اس حد تک تو تمہارے اببہ اور میں ہم دونوں تمہارے ساتھ تھے لیکن اس سے ہٹ کے تو جو کچھ بھی کرے گا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی ارے میں کیا تمہارے اببہ بھی کبھی رضا مند نہیں ہوں گے کسی بھی بات کے لیے یہ بات یاد رکھنا ارے چل ہٹ میری بات سن لو اتنا گھرم کیوں جاتی ہے تم یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں تمہارے لیے تو کر رہا ہوں اممہ اببہ کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی ایرام سے گزاروں تم ریلیکس ہو جاؤں اممہ اب جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو میں کیا کروں انگلی ٹیڑی کرنی پڑے گی نا ٹیڑی تو کرنی پڑ کیا مطلب اب تو کیا کرنے والے فرمان مجھے کھل کے بتا کیا کرے گا اب تو ارے بول کیا کرے گا بولتا کیوں نہیں یہ نڑکا تو بتا نہیں کیا کرے گا ابھی گھر چلیں ہاں تم بھی چلوگی ساتھ 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 سی بات ہے میں کیوں نہیں جاؤں گی میرا مطلب یہ ہے ورسہ کہ یہ تمہارا سسرال ہے تمہیں تمہیں یہاں رہنا چاہیے تم میری فکر مت کرو میں چلی جاؤں گی میرا کوئی سسرال نہیں اور اس دن آپ نے کیا کہا تھا آپ بھول گئیں ہم دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں ہم دونوں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ تھے میں کچھ نہیں بھولی بیٹا اس وقت جو حالات تھے اس وقت جو میں نے کہا وہ سچ تھا لیکن اب حالات بدل گئے ہیں برسہ یہ تمہارا سسرال ہے تمہارے شوہر کا گھر تمہیں یہی رہنا چاہیے تھا اگر آپ میری جگہ آتے ہیں تو کیا کرتی میں بھی وہی کرتی جو تمہیں کہنے کو کہہ رہی ہیں برسہ میں یہ بتانے آئی تھی کہ رات کو نا ڈینر پہ ایمن آ رہی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں اور امی آپ واپس جائیں گے واپس؟ ہاں وہ گھر بھی اکیلا اور امی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اچھا ٹھیک ہے میں کیا کہ سکتے ہیں جو تمہیں اچھا لگے میں رکوں گی نہیں اور ہاں آپ پلیز وکار سے بھی ہمیں ڈروپ کرنے کو نہیں کہیں گی وہ بھی نہیں کہوں گی لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ مشکل وقت کٹ گیا ہے اب جو مسینڈسٹینڈنگز کریٹ ہوئیں اس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اچھا بکار سے نہیں میں ڈرائیور سے تو کہہ سکتی ہوں کہ تم لوگو چھوڑ آئے اتنا تو میرا کہنا مان سکتی ہوں موسیقی وہ چلی گئی بیٹا میں نے روکنے سے نہیں رکی لیکن تمہیں تو اس کو روکنا چاہیے تھا تم نے اس کو کیوں نہیں روکا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی بیٹا صرف کوشش سے کام نہیں بنے گا جس شدت سے تم نے اسے اپنی زندگی سے بے داخل کرنا چاہا اس سے کہیں زیادہ شدت سے آپ تمہیں اس کو پانے کی کوشش کرنی ہوگی بیٹا ہوتھ ورسہ کو ورسہ سے ماننا ہوگا اور ایسی سچائی سے کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے ماما کیا آپ کو لگتا ہے میں اسے یقین دلا پاؤں گا بیٹا اگر اسے یقین دلانا ہے تو پہلے خود پر یقین ہونا چاہیے جس دن تمہیں لگے گا کہ تم اس کے قابل ہو یقین مانو اس دن تمہیں ورسہ مر جائے گی بیٹا پہلے خود پانے کیا آپ کیوں پھائل آکے بیٹھی ہو ہاں امی وہ کچھ ڈاکیمنٹس ہیں مل گئے ہیں کل وکیل کے پاس جانا ہے نا وکیل کے پاس کیوں بیٹا کمال کرتی ہیں آپ اب اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا اپنے اموں کی کمائی میں ان لوگوں کو اڑانے دوں ہر کس نہیں لیکن بیٹا وہ گھر کے اوریجنل ڈاکیمنٹس تو کافیز نے تیب آ لی ہیں میں نے وکیل سے بھی بات دو گئے یا آپ فکر نہیں کریں کل تم جاؤگی مگر وکیل کے پاس نہیں بلکہ وہاں جاؤگی جہاں میں تمہیں لکھ کے جاؤں بیٹاThey بہن خوش کبیل لگو وکار کیا بات battlefield نین یاری نین کییایا مما نین تو کا انتوں کی بستر پہ بھی آ جاتی ہے ہاں نین کا انتوں کی بستر پہ بھی آ جاتی ہے لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ تمہیں کانٹوں پر سونا ہی نہ پڑے ایسا ہی ہوں کا ایسا ہم دعا کرے میری دعائیں تو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں چاہ سو جو جے شاہلا میرے بچے کی مشکلوں کو آسان کر اس کی حصے کی خوشیاں سے دے دے آمین جا رہی ہو بیٹا چھے ہم نے دعا کیچے گا فکر مت کرو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا تمہاری ساری پریشانیاں ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اور ہاں سنو اببو کی گاڑی لے کے جانا چابی جو ہے نا وہ فرمان کے پاس اس سے لے لینا ہر کس نہیں بات اب چاپیوں اور گاڑیوں سے بہت آگے نکل چکی ہے اببو کی ہر وہ چیز جس پہ آپ کا اور میرا حق ہے میں ان سے چھین کے دکھاؤں گی ہاں ہلو ریڈی ہو ہاں وہ آرہی 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 ہے ٹھیک ہے ہو گیا موسیقی 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 ہاں 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 بس دالا پڑے گا تمہیں بہت نینگا پڑے گے سب یہ جو کارداد میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہو اس پہ تمہارے سائن کرانے کے بعد ہر مہنگی چیز میں جس سستی پڑھئی میرے اببو سے بھی ایسی سائن کر آیا تھا ارے نہیں یار اتنا ظالم نہیں ہوں میں نے تو بس ان کی لاش سے انگوٹھا لے کے پیپر پر لگا گیا کلاش نے بڑے پیار سے لگوا بھی دیا گھٹ یا اپنے فیرت انسان ہے تو لیکن تم میری قولیٹیز جانتی نہیں دیکھو اگر تم نے اس پیپر پر سائن نہیں کیا اگر تمہاری امی کی لاش سے بھی یہ موٹھا لگوا سکتا ہوں اب سوچ لو سائن کرنا ہے یا امی کی لاش سے موٹھا لگوا کیا بولتی نہیں میں سائن کر دوں گی میری امی کو کچھ نہیں کہنا گھٹ اور تمہیں پتہ ہی سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ تمہیں تک دیت نہ اٹھانی اٹھائے وکیل کے پاس نہ جانا پھتے اس لئے پیار سے اس لگ پر سائن گئے فرمان دیکھو میں تم سے بات آ کرتے ہوں میں سائن کر دوں گی جو جو لوگ پیارабی دیت آ دیت ڈنگ اب تو شام ہونے کو آگئی ابھی تک نہیں آئی یا اللہ میری بچے کی حفاظت کرنا اللہ نہ کرے کسی مشکل میں نہ ہو میری بیٹی ماما یہ تو ویسہ بھاپی کی امی کا نمبر ہے بجھو دیکھو کیا بات ہے جی چی آنٹی میں ایمن بات کر رہی ہوں کیسی آپ میں ٹھیک ہوں بٹا تم کیسی ہو وہ ویسہ تمہاری طرف آئی ہے کیا آنٹی میں تو ماما کی طرف آئی ہوں کیوں ویسہ بھاپی میری طرف آنے والی تھی نہیں بٹا وہ گھر سے تو وکیل سے ملنے گئی تھی لیکن اب کافی دیر ہو گئی ہے تو مجھے لگا کہ شاید وہ تمہاری طرف آئی ہوگی میں تم سے پوچھ لوں آپ فان کر کے پوچھ لینا آ جائیں گی گھر پریشان نہیں ہو کب سے فان کر رہی ہوں اسے اسے نہ رابطہ نہیں ہو پا رہا فان بھی بند آ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بیٹا کہ میں کیا کرتی تو میں نے سوچا کہ میں تم سے فان کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر وہ تمہاری طرف آئی ہے تکلیف کے لیے معافی چاہتی ہوں بیٹا ارے آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ وہ میری بھاپی نہیں بلکہ سب سے اچھی دوست بھی ہے آپ کا جب دل کرے آپ مجھے کال کر سکتی ہیں وہ کہاں پہ ہے میری جیسے ہی ان سے بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا جیتی رہ اور ہاں آنٹی آپ مجھے اس وکیل کا نمبر بھی سینڈ کر دیں میں اسے بھی کال کر کے پتا کر لیتی ہوں میں نے وکیل کو فان کھیا تھا بیٹا لیکن وہ وہاں بھی نہیں پہنچی ہے ابھی وکیل کے پاس نہیں پہنچی تو پھر کہاں چلی گئی ہے آنٹی آپ صبر اور تحمل سے کام لیں اچھا اچھا سوچیں ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانی دوست مل گئی ہوں باتیں کرتے کرتے وقت کا پتا نہ چلاو میں پھر بھی ان کو کال کر کے پتا کرتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا خدا حافظ کیا ہوئے پھر سکو ماما آنٹی بتا رہی تھی کہ پھر سب ابھی کافی دیر سے گھر سے نگلی تھی وکیل سے ملنے کے لیے نہ وہ وکیل کے پاس پہنچی ہے نہ ہی گھر آئی ہے اور ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے بیٹا تم سرائے کرو ہو سکتا تمہارا رابطہ ہو جائے جی اللہم سیف زمان میں رکھے نمبر بن جا رہا ہے ماما وکار بھائی کا ہے کہیں ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہوا نہیں نہیں مرسا اتنے کمزور نہیں ہے کہ کسی بھی بات پر اُلٹا سیدھا قدم اٹھا لیں ہاں جانتی ہوں میں بھائی سے پتا کرتی ہوں شاید انہیں کچھ پتا ہو اللہ کرے اسے کوئی خبر ہو موسیقی 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 ٹھیک کر لو اپنے آپ کو نمرا شادی ہو گئی ہماری غلام بن کے رہوں تمہاری مہارے ماں باپ کی زدنی ہوتے نا تو غلام بنا کے رکھتا تمہا اور آندا کے بعد نا میں اتری چکھا کے بعد کرنا لوں سے بابی وہ اکبال بھائی ہے فاطمہ کیا وہ تمہیں پریشان لگ رہی یہ سب ٹھیک تو ہے نا اکبال تو مسجد تک گئے نماز پڑھنے کے لئے تم بیٹھو میں تمہاری پانی لاتی نہیں بابی مجھے پیاس نہیں ہے یہ تو ورک ہے نہیں پریشان کیوں لگ رہی ہو وہ بابی ہوئے ورسا ورسا کیا ورسا کیا ہوا ورسا کو کدھر ہے ورسا وہ کسی کام کے لئے گئی تھی کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی دو گھڑے تک ابھی تک نہیں آئی ہے شام ہونے کو آ گئی ہے اور اس کا فون بھی فون بھی نہیں لگ رہا فون بھی نہیں لگ رہا ارے ہو سکتا ہے کہ فون کی بیٹری ختم ہو بھی ہو مجھے تو پریشان نہ ہو بھئی فرمان گھر پہ ہی تھا نا اسے کہہ دیتی وہ چھوڑ آتا اپنے منصوب کی گاڑی ہے تو صحیح اس کے پاس ہاں میں چھوڑ آتا کیا ہوا کسے چھوڑنا ہے کیا وہ چچی ارے کیا کیا ہونے تمہیں دکھنے ہی نہ کتنی پریشان ہے بیچاری فاتما پریشان ہے کیوں چچی کیا ہوا ارے ورسہ دو گھنٹے کا بول کے گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی اور اس کا فون بھی بن جا رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے ہو سکتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی وہ فون کہیں گر گیا ہو یا چھن گیا ہو چھن گیا ہو یا اللہ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا میری ورسہ خیریت سے ہو پس آپ مجھے بتائیں کہاں گئی ہے وہ میں جا کر اسے لے کر آ ہاں میں وہ کچھ راکیمنٹس ہیں مل گئے ہیں کل وکیل کے پاس جانا ہے نا ارے فاتما فرمان پوچھ رہے کہ ورسہ کہاں گئی ہے بتاؤ تو یہ جا کے ابھی لے آئے گا مارکٹ گئی ہے مارکٹ تک گئی ہے کونسی مارکٹ گئی تھی ارے بیکار کی باتوں میں وقت ضائع مت کرو فرمان تمہیں پتا تو ہے یہ قریب والی جو مارکٹ ہے جاؤ جا کے جھوڑو اسے جاؤ بیٹا میں بھی چلو تمہارے ساتھ ارے نہیں نہیں چچی آپ کہاں چلیں گی ہاں مخواہ پریشان ہوں گی ابھی دیکھنا پڑے گا نا جگہ جگہ جا کے وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے آپ کہاں پریشان ہوں گی بیٹھے ہیں آپ میں دیکھ کر آپ آرام سے ہاں میں لے کر آتا ہوں پریشان نہیں بول رہا ہے نا کہ لے کر آجاتا ہے نا پریشان بیٹھو ایک مند بیٹھو تو بیٹھو فاتما بیٹھو فاتما بیٹھو پریشان نہ ہوں اللہ بڑا کارساز ہے بھئی اللہ نے چاہا تو ہماری بچی تم دیکھ لینا جلدی آ جائے گی اسے فون چیننے والے نہیں 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 اللہ فیر کرے گا ہم کیوں بری بات سوچیں بھئی بس تم پریشان نہ ہو بھائی میرا دل بہت گھبر آ رہا ہے آپ جائیں نہ جا کر ورسہ بھابی کو تلاش کریں بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ جائیں نہ جا کر بھابی کو ڈھونڈیں بھی سوچ رہا ہوں کہاں جاؤں کدھر تلاش کروں مجھے تو اس کے کسی دوستوں کے بارے میں بھی نہیں پتا نہیں بھائی کہ بتا دیتی نا بھائی اچھے تو بہت ڈڑ لگ رہا ہے اللہ کرے کبھی واپس نہ آئے یہ میرے حصے کا کام آخر کیا کس نے مجھے تو بھی مجھے تو ہلو ہاں خورم میں بات کر رہی ہوں زوبی یہ سب تم نے کیا ہے پھر ساکی کٹناپنگ ہو رہ گیا اچھا ہم نے نہیں کیا نہیں مجھے لگا شاید تم نے کیا کیونکہ ایک بات تم سے میری بات ہو رہی تھی تم نے کہا تھا مجھے اسے راستے سے اٹھا دینا چاہیے ہاں تمہیں سمجھتی شاید چلو ٹھیک ہے اچھی باتیں تم نے نہیں کیا ہاں میں بات میں بات کرتی ہوں بائی اگرہ خورم نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ میرا ہمدرد کان پیدا ہو گیا بیروز بیروز کیا ہوا بھائی سب ٹھیک ہے نا شور تو نہیں بچہ آرہا جب سے تم گئے ہو نا رو ہی جا رہی تھی اب تو بالکل آواز بند ہو گئی پھرکل خاموشی خاموش کیا مطلب خاموش ہے ٹھیک تو ہے نا وہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی پھر پھر بھی بھائی دیکھنا تو تھا نا دیکھ کے آئے ہوں بھائی پہ ہوش پڑی ہے وہ اے یار بھائی تو یہ بگڑ تیرا اس کی لئے کھانا لائے تھا پہلے جائے کے اس کو دیکھوں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے سچا جواب دیں گے اس کا آپ نے تو بیر سا بھائی سے کچھ نہیں کہا کیا سوچنے لگے بھائی میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے جواب دیں اس کا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس سے اے من تم ہاں مہا خود کو پریشان کر رہی ہو اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ لینا آدل کے ساتھ کہیں انجوائی کر رہی ہوگی شرم کرو زوبی کوئی بھی موقع تم اپنی بھڑا زرور نکال لیتی ہو اچھا میری باتیں اگر اتنی بری لگ رہی ہیں تو آدل کو کال ملا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور دیکھ لینا آدل کے ساتھ ہی ہوگی موسیقی 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 یہاں تو نہیں آئی ہے اہمان سب خیاریت تو ہے ورسہ کہیں چلے گئی ہے جی وہ صبح کسی کام سے گھر سے نکلی تھی ابھی تک نہیں لوٹی مجھے لگا شاید آپ گھر نہیں آئی ہے پھپو سے بات ہوئی ہے مطلب ورسہ کی امی سے بات ہوئی کہیں ان کے گھر تو نہیں چلے گئی جی میری ہر طرف بات ہو گئی ہے کسی کو بھی کچھ نہیں پتا موسیقی اگر آپ کو کچھ خبر ملے تو پلیز ان فارم کریے گا موسیقی 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 جو بھی تمہارے موہ میں آتا ہے نا تم بولتی رہتی ہو اس کے دل فرشتوں کو بھی نہیں پتا ایسے بھی میں نے سب تمہارے کہنے پر فون کیا ہے پھرنا مجھے ورسہ بھاوی کا اچھے سے پتا ہے موسیقی 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 بطنی میری ورسا کہاں چلے گئی ہے بیٹا اس وقت اپنی ساری نراز کی بھول جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے بطنی کے سال میں ہوگی اسے ڈون کے لان دو بیٹا پلیز اسے ڈون کے لان دو ہاںٹی پلیز آپ روئی مت خود کو سنبھالیں بے فکر ہو جائے میں آپ کی طرف آتا ہوں اور انشاءاللہ ورسا کو اپنے ساتھ لے کر آوں گا رہنگی بیٹا بھائی باب آپ ایسا کرنا نا مجھے ورسا بابی کی امی کے پاس چھوڑائیں اکھیلی ہوگی انہیں اس وقت ہماری ضرورت ہوگی پتہ نہیں اکھیلے گھپرا رہی ہوں گی میں امی کو بتا کے آتی ہوں اور کسی کو اتنی فکر ہو نہ ہو خود ورسا کو اپنی اتنی فگر نہیں ہوگی جتنی اس ایمن کو اس کی ہے اس کے لیے مرے جا رہی ہے ورسا مرسا کہا ہوں میں کہا ہوں جاہاں میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے شکر کرو کہ زندہ ہو اگر اس پیپر پہ سائن نہیں کیا نا تو مسئلہ ہو جائے کھانا لے کر آئے ہوں تمہارے لئے کھانا کھالو چپ چاپ سو جاؤ کھٹی ہے انسان زلیل آستین کے سام میرا اببو نے تمہیں بالکل پیٹوں کی طرح بڑھا کیا یہ صلحہ دی رہے ہو تم جس طرح اگر تم خواست کرو گی نا کھڑ تو میں یہ پٹی بانگوں گا اور بیٹھی جانس کھو گیا میں کچھ نہیں کھو گیا بس یہ بتاتاو کہ تم کیا چاہتے ہو کیوں لائے ہو مجھے یہاں دیکھو گر صاحب بس اس کاغذات پہ نہ سائن گئے اس پہ لکھا ہے کہ منصور چاچا کی جتنی جائدات ہے اس پہ صرف میرا حق ہے اور تمہیں کوئی اتراز نہیں ہے بس اتنی سی تو بات ہے سمجھ گئی گھٹیا پن پہ اتر آئے ہو نا تو میرا آق مجھ سے چھیننا چاہتے ہو سمجھ ہی گئی اور تو پھر تو تمہیں ان کاغذات پہ سائن کرنے کے لیے کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے تمہیں تو اندازہ ہی ہوگا اس سے کمینگی میں جیت تو نہیں پاؤں گی مجھے میری امی سے بات کرنی ہے کہیں سائن نہیں کروں گی امی سے ملوا دوں گا میں تمہیں خود جائیں گے نا ساتھ سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا تھا بس تمہیں پر سائن کر دو اس دیکھو تم نہیں چاہتی کہ تم اتنی امی سمجھ ہو پر بتا بھی ان کی توقع تھی غراب ہے توڑے پڑتے رہتے ہیں پر تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے زد لگا کے بیٹھی گئے ہو ہنڈے دماغ سے سوچو کاغذات دے رکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو میری امی سے تو میری بات کراتو دیکھو پیار سے میں تمہیں سمجھا چکا ہوں شور شرابہ کوئی نہیں کرنا پہلے کاغذات پر سائن کرو گی اس کے بعد بات ہوگی زیادہ ہوشیاری مت کرنا باہر کڑا ہوئے لڑک دو منٹ میں تمہاری ہوشیاری نگاہ دیا پر ایک بات یاد رکھنا مردہ لوگ اسے ناں گوٹھے لگوانے کا بڑا ایکسپیرینس ہے مجھے موسیقی 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 ارے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں آپ بھی چلی جاتی اس گھر کے لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں جسے دیکھو اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں حسد جیسے آٹھ ساتھ کی بچی گم ہو گئی ہو اور اس کے پاس گھر کا پتہ بھی نہ ہو تمہیں مسئلہ کیا ہے فضول میں کہیں کا غصہ کہیں مت نکالو اگر کوئی بات ہے تو وہ کہو کیا کام ہوں آپ جانتی نہیں میرا شوہر اس عورت کی وجہ سے گھر نہیں آیا اسے تو یہ بھی یاد نہیں اس گھر میں اس کی ایک بیوی ہے اسے میری فکر نہیں مگر مجھے تو اس کی فکر ہے اگر تم اس کی بیوی ہو تو وہ شوہر ہے ورسا کا اسی لئے اسے تلاش کر رہا ہے ہاں البتہ اس وقت اس کی پریشانی میں اگر وہ تمہیں بھلا بیٹھا ہے یہ بات تو نوٹ کرنے والی ہے ظاہر ہے تم دونوں میں اسے جو زیادہ پسند ہوگی اس کے لئے زیادہ خیر تم ایسا کیوں نہیں کرتی اسے فون کرو اسے اپنا احساس دلاؤ اور یاد دلاؤ کہ تم بھی اس کی بیوی ہو کتنی بار کالز کر چکی ہوں مجھے وہ اٹھائی نہیں رہا آپ ٹرائکریں شاید آپ کیوں اٹھا لیں میں نے فون کیا ہے اور اس کے بعد ایمن کو بھی فون کیا ہے پکار میرا فون ریسیو نہیں کر رہا ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو ایمن سے کچھ نہیں کہا آپ نے اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے جا کے برسا کے گھر بیٹھ گئی ہے کیا سوچیں گے اس کے ان لاؤز میری ایمن سے بات ہو گئی ہے اس نے ساتھ سے بات کر لی ہے اب اگر تمہارے سوال میرے لئے ختم ہو گئے ہیں تو مجھے ہارے سے جا کے ملنا ہے سوری یار بکار تمہیں انتظار کرنا پڑا ہاں ہیڈکوارٹر گیا وہ تھا ایک میٹنگ میں تھا ہاں یہ تو ٹیم کی بات ہے تم بتاؤ کیسے آنا ہوگا تم تو ہیدھر آتے بھی نہیں صبح گیارہ بچے سے میری بائیب گھر سے نکلی گئے ابھی تو کرب آپس نہیں آئے فون بھی آف آ رہا ہے تم نے اس کے دوستوں اور رشدداروں میں پتہ کیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہر جگہ سے مایوس ہو کے تو تمہارے پاس آیا تمہیں کیا رکھتا ہے کڈنیپنگ کا کیس تو بھی گئی اگر کڈنیپنگ مان بھی لیا تو ابھی تک کڈنیپنز کا فون تو آ جانا چاہیے تھا دیکھو بکار یہ تمہارے گھر کی بات ہے اور پھر بھاوی کا معاملہ ہے میں چٹ داؤ تمہارے ساتھ F.I.R نہیں کاٹ ہوگے نہیں ہوا کے کیس میں چوبیس پرنٹے سے پہلے F.I.R نہیں کاٹی جاتی خیر تم یہ سب کی فکر منت کرو بس تو میرے ساتھ چلو اس معاملے کو میں خود دیکھتا ہوں چل کوئی ہے مجھے میری امی سے بات کرنی ہے بس ایک بار بات کرا دے وہ بہت بیمار ہے کوئی تو ہوگا میری بات سن لے بہت بیمار ہے میری امی کیا مسئلہ ہے کیوں شور کر رہی ہو دوبارہ مو بند کر دوں گا چپ چاپ بیٹھو یہاں پہ بھائی دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں آپ کا جو بھی نام ہے بس ایک بار میری امی سے میری بات کرا دے میں میں آپ کیا کے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں وہ بہت بیمار ہے بلکل اکیلی ہے آپ کی بھی ماں ہوگی نا تھوڑا احساس کریں میں اس کے بعد بلکل چپ کر کے پیٹھ جاؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں ایک شرط پر بات کرنے دوں گا صرف دو منٹ بات کروگی پر اپنی امی کو یہ نہیں بتاؤگی کہ تمہیں کس نے کیڈنیپ کیا میں بلکل بھی نہیں بتاؤں گی جیسا آپ کہیں گے ایسا کروں گی اگر تم نے وعدہ ٹھوڑا اپنی ماں کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا آپ یقین کریں آنٹی میں آپ کے لئے چاہے لے کے آئیں ہوں کم سے کم چاہے پی لیں آپ کی تبیہ ٹھیک نہیں آپ نے سارے دن سے کچھ نہیں کھایا نہیں بیٹا میں کچھ کھاؤں گی ایک بھی ہوں گی جب تک میری بیٹی نہیں پل جاتی آنٹی آپ کی تبیت پہلے ہی خراب ہے اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گی تو اور مزید خراب ہو جائے گی کیا فرق پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مر جاؤں گی نا میں اچھا ہے ایسے بھی میں اپنی بیٹی کے بغیر میری جی سکتی آنٹی آپ کی ہلو ہلو امی میں ویرسا ویرسا میری جان کھا ہو تم آنٹی ویرسا بھابی کا فون ہے ہاں ویرسا بیٹا کیسی ہے تم کہا ہو امی میں بلکل ٹھیک ہوں بہت جل آپ کی پاس واپس آؤں گی کیا مطلب واپس آ جاؤں گی آپ بھی کیوں نہیں آرہی ہو کہا ہو تم کون ہے کون ہے جو تمہیں نہیں آرہے دے رہا میں یہ نہیں بتا سکتی امی کہ میں کہا ہوں آپ اس وقت اکیلی ہیں نہیں ہیمن میرے ساتھ ہے اور وکار تمہیں تلاش کرنے کے لیے بلو سٹیشن کی آئے تم بتاؤ بیٹا تم گھر کیوں نہیں آسکتی میرا پیار موڑ دے میرا پیار موڑ دے